ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پانچویں امام کے خدمت میں ایک سوال کیا سوال کیا کہ مولا وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ ملک الموت اتنی تکلیف کے ساتھ مومین کی روح کو نکلتا ہے وہ تکلیف کیا ہے وہ تو بعد میں آئے گی تو مولا کیا اس تکلیف سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ملک الموت جب ہماری روح نکالنے آئے تو ہمیں تکلیف نہ ہونے پائے فوراں ہماری روح کو نکال لے اچھا اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے امام کے پاس جو دوسرے لوگ بیٹھیں انہوں نے دل میں سوچا کہ اس نے کیسا بےوقفی کا سوال کیا ہے بھلا یہ کہتے ہیں ممکن ہے مگر امام معصوم نے ایک ایسا جواب دیا کہ سب حیران ہو گئے میرا مولا کہتا ہے بہت آسان ہے ملک الموت سے دوستی پیدا کر لو جو ملک الموت کا دوست ہو جاتا ملک الموت کو آرڈرز ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا اور ان کی روح فوراں ان کے جسم سے نکال لینا سوال کرنے والا اور حیران ہو گئے مولا یہ تو آپ نے ایک ناممکن ایمپوسیبل بات بتا دی ملک الموت سے دوستی کو اتنی آسان بات تو نہیں ہے دوستی کے لیے کم سے کم اس سے ملاقات کرنا ہوگی اس سے ایک ہی دفعہ تو زندگی میں ملاقات ہوتی اور وہی وقت اتنا خطرناک ہوتا کہ دوستی کا خیال کس کے دل میں آئے تو امام معصوم نے جواب دیا کہا کہ کیا تو میں نہیں معلوم کہ ملک الموت کی دو ڈیوٹیز ہیں دو ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کی روح نکالے جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے لیکن ملک الموت کی ایک ذمہ داری اور ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی حصے میں کسی واجب نماز کا وقت آتا تو ملک الموت یہ دیکھتا کہ کون مومن ایسا جو اول وقت میں مسلحے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا اور جس مومن کو ملک الموت چالیس مرتبہ یعنی چالیس مسلسل نمازیں جس میں بیٹ میں کوئی گیپ نہ آنے پائے کوئی بریک نہ پڑھنے پائے جس مومن کو ملک الموت چالیس مرتبہ مسلسل اول وقت میں مسلحے پہ دیکھ لیتا ملک الموت خود بخود اسے اپنا دوست بنا لیتا اب اس آدمی کو نہیں پتا اس مومن کو نہیں معلوم لیکن ملک الموت کے لیے خدا نے لازم کیا اور جب ملک الموت اس کو دوست بنا لیتا تو جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتا تو بہت ہی آرام کے ساتھ بہت ہی تیزی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی ڈلے کے اس کی روح نکالتا جب پانچویں امام نے جو ملک الموت کی ڈیوٹی بتائی یہی جواب میراج کی رات ملک الموت پیغمبر کو دے رہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول دنیا میں جہاں کسی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے میں فوراں دیکھتا ہوں کہ اس ایریا میں اس علاقے میں کون سا مومن ایسا جو اول وقت میں مسلح پہ کھڑا ہو گیا اس کی شکل اس کی تصویر اس کی صورت میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے چالیس مرتبہ یہ ملک الموت بھی یہی کہہ رہا جسے میں دیکھوں تو بس وہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میری دو ٹیوٹیز ہیں ایک یہ کہ میں روحیں نکالوں ایک یہ کہ اول وقت مومن کو دیکھوں اب یہاں پر اس ایک روایت کو بھی یاد کر لیجے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مومن اور شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ شیطان کا کام یہ ہے شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر کام میں جلدی کرتا لیکن مومن ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا البتہ پانچ کام ایسے پانچ چیزیں ایسی کہ جس کو مومن جتنے جلد ممکن ہے انجام دیتا پانچ چیزوں میں مومن جلدی کرتا باقی ہر کام ٹھہر کر سوچ سمجھ کے آرام آرام سے انجام دیتا سوائے پانچ کاموں کے تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ پانچ چیزوں میں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داری یا ڈیوٹی کو انجام دیتا اور ان پانچ چیزوں میں سب سے پہلا پیغمبر نے نماز ہی کا تذکرہ کیا کہ جو مومن جو مومن حقیقی مومن ہے اس کی پہلی پہچان یہ کہ نماز بہت جلدی پڑھتا دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ جنازہ بہت جلد اٹھاتا جنازے کے اٹھانے میں ڈلے نہیں کرتا تیسری چیز یہ یہ جو تیسری چیز ہے یہ انشاءاللہ ہماری بات کی کسی تقاریر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی کہ اپنی بیٹی کی شادی بہت جلد کرتا بغیر کسی شرعی ریزن بیٹی کی شادی میں تاخیر نہیں کرتا ڈلے نہیں کرتا چوتھی چیز یہ کہ قرضے کے عدا کرنے میں مومن سے زیادہ فاسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور پانچویں چیز یہ کہ جب وعدہ کر لے تو وعدے کو پورا کرنے میں مومن سے زیادہ جلدی کوئی نہیں کرے گا مومن کی پہچان یہ ہے کہ نماز میں جنازہ اٹھانے میں بیٹی کی شادی میں قرضہ عدا کرنے میں اور اپنے وعدے کو پورا کرنے میں مومن تیز ہوتا اور انہی پانچ مقامات پر جو شیطان ہے وہ بہت ہی سلو ہوتا بہت ہی دیر کرتا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے جان بجھ جائے